عوض باللہ ہم نے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھ دیں آنکھوں اور سنتے کانوں کو سیف مجھتاک چاچڑ کی طرف سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام دوست خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ فاق آپ سب کو سلامت رکھیں دوستو جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے دھم نیل دوپر دیکھ لیا ہے کہ میں نے آج آپ کو سولر کے بارے میں بہت ساری انفرمیشن دینی ہے ایسے ایسے پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں جن کو آپ فالو کرتے ہوئے اپنے سولر پینلز سے زیادہ سے زیادہ پیدا لے سکتے ہیں تو آپ نے جب بھی سولر پینلز انسٹال کروانے ہیں تو کسی نیم حکیم مستری سے نہیں کروانے یا ایسے پندے سے نہیں کرانے جو تارمز کو نہ جانتا ہو ایسے دھکے لگاتا ہو تو ہمیں وہ مستری ڈھونڈنا چاہیے جس کو تارمز اور کنڈیشنز کا پتہ ہو سولر کو پڑھنے کا طریقہ آتا ہو اس کے ساتھ ساتھ اس کو انسٹال کرتے وقت کون کونسی احتیاطوں کو مدنظر رکھنا ہے تو اسے اس ساری چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے سولر پینلز کو ایسی جگہ پر ہم نے انسٹال کرنا ہے جہاں پر کم سے کم سائع ہوئی اس کی سکرینز کو ہم نے جتنا صاف رکھنا ہے اتنا ہمیں زیادہ سے زیادہ پیدا ہوگا بعض دفعہ میں نے اپنی دوسری ویڈیوز کے اندر آپ کو دکھایا ہوا ہے کہ آج کا ہواہ سے بچنے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں اپنے سولر کے اوپر سے رسیاں گزار دیتے ہیں ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہم نے سولر کو مضبوط کیا ہوا ہے یہ ٹھیک ہے انہوں نے مضبوط کیا ہوا ہے لیکن سولر کے اوپر سے جب رسی گزرتی ہے اس کا جو سائع ہوتا ہے وہ بھی ہمارے سولر کے سیلز کو دسترب کر رہا ہوتا ہے اسی لیے ہمیں سولر کو ایسی جگہ پر لگانا چاہیے جہاں پر ہمیں کسی قسم کا سائع نہ ہو اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے جو ہم ان کے اوپر سے رسیاں وغیرہ گزار دیتے ہیں یا ان کی سکرین کو صاف نہیں کرتے سولر کے اوپر تار استعمال کرنی چاہیے بہت ہی اچھی کوالیٹی کی تار استعمال کرنی چاہیے آج جس سسٹم کے لیچے میں کھڑا ہوں میرا کیمرو مین آپ کو دکھا سکے تو بہت ہی زبردست اور بہترین سٹرکچر کے مالک ہے یہ سیٹ اپ یہاں پر دو بھی چیزیں لگائی گئی ہیں بلکل سارے رونز کو فالو کرتے ہوئے لگائی گئی ہیں یہاں پر ڈی سی تار لگائی گئی ہے جس کے اندر بہت زبردست ریشہ ہے یہ فل کاپر کی تار لگائی گئی ہے تاکہ اس میں سے ریزیسٹنس کم سے کم ہو اور ہمارے کرنٹ کا زیاہ کم سے کم ہو بعض دفعہ میں نے کافی سارے آپ کو سسٹم دکھائیں ہیں گھروں کے اندر جو سات انتیس والی تار ہوتی ہے وہ سولر پینلز کے اوپر لگا دی گئی ہے تو یہ کون سے لوگ لگواتی ہیں وہی لوگ جو نیم حکیم ہیں جنہیں سولر کی نہ ٹارماتی ہے نہ سولر کا پتہ ہے وہ کیا کرتے ہیں ایسی تاریں لگوا دینا سلور واری تاریں لگوا دینا لمبی لمبی لینو کے اوپر دو دو سو فٹ تک تار جا رہی ہے لیکن انہوں نے سلور کی لگائی گئی ہے وی ایف ڈی ہمارے سولر کے ساتھ لگنا چاہیے لیکن دو سو فٹ تار لگا کے اس کو ٹیویل کے ساتھ لگوا دی ہیں تو یہ جو نیم حکیم مستری ہوتی ہیں یہ ان کا کام ہے تو پہلے پہلے میں نے آپ کو کہا ہے کہ نیم حکیم مستریوں سے بچنا ہے تب آپ کا سولر پینل کامیاب ہوگا سولر پینل نے آپ کو فرصت دی ہے تو سب سے پہلے آپ ٹریکنگ سسٹم لگا لیں سولر پینل سورج کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر سینسر لگائی جاتے ہیں اور ان کے اوپر جو موٹر وغیرہ لگائی جاتی ہے وہ سینسر اسے چلا رہا ہوتا ہے جب بھی سورج جس طرح مورتا جاتا ہے جس طرح سورج مکھی کا پھول مورتا جاتا ہے اسی طرح ہمارا جو سولر سسٹم ہوتا ہے یہ بھی مورتا جاتا ہے اپنے جب ٹاور لگانے ہیں تو ایک دو چیزوں کا بہت خیال رکھنا ہے میرا کیمرہ مین آپ کو یہ کچھ ٹاور یہاں پر لگائے گئے ہیں میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکے یہ دو ٹاور آپ کو نظر آ رہے ہیں پندرہ سولر پینل اس ٹاور کے اوپر لگائے گئے ہیں اور پندرہ سولر پینل اس دوسرے ٹاور کے اوپر لگائے گئے ہیں اگر بات کی جائے ان کے رخ کی تو آپ نے ایک چیز کا خیال کرنا ہے ان دونوں سولر ٹاور کے درمیان فاصلہ ناب کے رکھنا ہے یہ نہ ہو کہ آپ اندازے سے ان کے جو فانڈیشنز ہیں نیچے جہاں پر یہ گاڑے گئے ہیں وہاں پر آپ ان کے جو پیلر بغیر ہیں وہ بنا لیں جب آپ اس کے اوپر سولر پینل کو انسٹال کریں پھر سورج نکلے ایک ٹاور کا سایہ دوسرے کے اوپر جلا جائے تو یہ چیزیں اکثر لوگ غور نہیں کرتے جس کی وجہ سے کافی سارا نقصان اٹھانا پر سکتا ہے تو آپ نے اس چیز کا خیال ضرور رکھنا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو پلیٹیں بنائی گئی ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایک سولر پینل یہ کھڑا ہے اور دوسرا سولر پینل یہ ہے ان دونوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ آپ نے ائر پاس رکھنا ہے جب بھی اگر آپ کے سولر پینل کا رخ بدلا ہوا ہے اگر یہ مغرب کی طرف چھکے ہوئے ہیں اور اس طرف سے آندھی آ جاتی ہے جب بھی آپ اپنے سولر پینل کو باندھنے کی طرف دوڑیں گے تو اگر یہ ائر پاس نہیں ہوں گے تو اتنی دیر میں آندھی آپ کے سولر پینل کو الٹا دے گی یہ جو ائر پاسز ہوتے ہیں ان میں سے ہوا کمپرومائز کر جاتی ہے ان میں سے ہوا گزر جاتی ہے جیسے ہمیں کافی سارا فیدہ ہو جاتا ہے جب تک ہوا گزرتی ہے ہم اپنے سولر پینل تک پہنچ جاتے ہیں اور انہیں احتیاط سے باندھ لیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو آپ نے فریم لگانا ہے فریم یاد رہے آپ نے جو بھی یہاں پر فریم لگانا ہے اس کا سامان جو ہے اس کے اندر جو چیزیں استعمال کی گئی ہیں خصوصاً بالخصوص جو لوہے کا سامان ہے اس کو آپ نے کسی کبار سے نہیں لینا کافی سارے سولر پینل کے فریم میں نے ٹوٹے ہوئے دیکھے ہیں میرے اپنے علاقے میں ٹوٹ گئے ہیں انہوں نے زنگ علود سامان لیا تھا جب بھی ایک سولر پینل اور اس کے ساتھ دوسرا سولر پینل اس کے ساتھ تیسرا سولر پینل جب ہم ایک ہی فریم کے اوپر لگاتے ہیں تو یہ کافی سارا وزن بن جاتا ہے تو جو زنگ علود ہم نے سامان لگایا ہوا آتا ہے جو لیندھیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں جو پائپس لگائے ہوتے ہیں پھر وہ ٹوٹ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا کافی سارا نقصان ہو جاتا ہے تو ہمارا ایک سولر پینل ٹوٹ جائے تو ہمارے یقین کریں کافی سارا نقصان ہو جاتا ہے پھر ہم پچھتاتے ہیں کہ ہمیں اس دن نیو سامان لے کے لگانا چاہیے تھا تو اس چیز کو آپ نے ضرور مد نظر رکھنا ہے کافی سارے جو لوگ ہوتے ہیں اس چیز کی طرف آپ کا غور نہیں دلاتے وہ ہمیشہ پچھت کی بات کرتے ہیں کہ یار یہ چیز لے لو یہ چیز لے لو تو آپ نے ایسا بلکل نہیں کرنا جب بھی لگانا ہے زبردست اور بہترین سامان لگانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جنکشن باکس ہیں یہ نفیس ہیں ان کے اندر کوئی زیادہ بلا کی پیداری نہیں ہے ایک دن اگر آپ سولر کو اٹھا رہے ہیں ایک تار اگر کسی چیز میں اٹک جاتی ہے جب بھی آپ اس کو کھینچیں گے تو یہ باکس کا باکس اکھڑ کے نیچے گے جائے گا تمام دوست میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے آپ تجربہ کر لینا جو بندہ سولر پینل کو روز بروز ادھر ادھر لے جاتا ہے تو بغیر فریم کے ان کو استعمال کر رہا ہے ان سولر پینلز کے یہ جنکشن باکس ضرور ٹوٹے ہوئے ہوں گے تو یہ نان پورٹیبل چیز ہے اس کو ایک ہی جگہ پہ لگا دیں اور اسے چلنے دیں کمپنی جو ہمیں سولر پینل دیتی ہے اس کی ٹرمز کنڈیشنز میں یہ چیز لکھتی ہے کہ آپ نے روز بروز اس کو اٹھا کے نہیں جانا جو ان سولر پینلز کے ساتھ ڈاکومنٹس آتے ہیں ان کے اندر صرف یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ پار کورڈ کیا ہے کیو آر کورڈ کیا ہے کورڈ کیسے ملانے ہیں انہوں نے کچھ شرطیں بھی لکھی ہوئی ہیں اگر آپ نے پچیس سال اس کی گیرنٹی لینی ہے تو ہمارے کہنے پہ چلنا ہوگا یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں پہ اسے لگا دیں کہیں پہ کوئی سولر ادھر بکھرا پڑا ہے کوئی سولر ادھر بکھرا پڑا ہے تو اس چیز کی کمپنی کوئی ذمہ داری نہیں لیتی ہے تو کوشش کریں سولر پینل میں مجبوری کو بھی سمجھتا ہوں کافی سارے قریب کسان ہیں جو سولر پینل کا ٹاور افورڈ نہیں کر سکتے یا ان کی زمینیں آگے پیچھے ہیں اس لئے وہ یہ کرتے ہیں لیکن اگر آپ بغیر کسی مجبوری کے ایسا کر رہے ہیں تو یہ آپ کے سولر پینل کے لیے کافی نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے اس لئے سولر پینل نان پورٹیبل چیز ہے پورٹیبل جو چیز ہے اسے جس طرح ٹیپ ہو گیا ریڈیو ہو گیا وی سی آر ہو گیا ٹی وی ہو گیا یہ چیزیں پورٹیبل ہیں ہم جہاں رکھیں جہاں سے اٹھائیں جہاں چلائیں یہ پورٹیبل چیزیں ہیں سولر پینل پورٹیبل چیز نہیں ہے یہ نان پورٹیبل چیز ہے اس لئے اسے ایک ہی جگہ پہ رکھ کے اسے ٹک کے کام کرنے دیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے موسمی حالات سے بھی بچنا ہے تو آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں اگر آپ کے پاس موکر ہو تو آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ یہ سولر پینل کا تاور کھڑا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی تاور کھڑا ہے اس علاقے میں ہوا اس طرف چلتی ہے اس سائیڈ سے اس بیلڈنگ کی طرف چلتی ہے تو ہم نے اس لئے ان کو یہاں پہ لگایا کیونکہ اس کے سامنے بیلڈنگ ہے جو کہ ہوا سے بیلڈنگ فائٹ کرے گی چیخ ہے اگر ہوا زیادہ بھی تیز چل رہی ہے تو پہلے بیلڈنگ سے ٹکرائے گی پھر وہاں سے اس کا زور ختم ہو جائے گا بعد میں ادھر کراس ہوگی تو اگر آپ کے پاس اس طرح کی کوئی جگہ ہے تو آپ کوشش کریں اپنے سولر پینلز کو اسی طرح لگائیں یہ نہ ہو کہ آپ نے ان کو بلکل کھلے میں لگا دیا اور ہوا کا ڈریکٹ اس کے اوپر سٹروک لگے جس کی وجہ سے یہ سولر پینل خامخواہ ہمارے خراب ہو جائیں یا ان کو زیادہ سے زیادہ خطرہ ہو اس کے ساتھ ساتھ جب بارشوں کا موسم شروع ہوتا ہے تو ہم نے سولر پینل کو اسی طرح باندھنا ہوتا ہے جس طرح یہ کھڑے ہیں ابھی تو تقریباً بارہ ایک کا ٹائم ہے یہ سولر پینل چل رہے ہیں اسی لئے ان کا رخ بلکل سیدھا کیا ہوا ہے بعض دفعہ جب زیادہ بارش آتی ہے یا زیادہ آنڈھی چلتی ہے تو اسی طرح کر کے ان کی رسیاں باندھ دیتے ہیں تو اگر اولے برسنے ہیں تو اگر اولے برسنے ہیں یا زیادہ بارش آنی ہے تو ہمیں پہلے موبیل کے اوپر پتہ چل جاتا ہے کہ موسم کی صورتحال کیسی رہے گی تو آپ نے اس کے اوپر ایک شیٹ بنوا لینی ہے جس طرح مسجد کے اندر جو صفیں ہوتی ہیں صفوں کے نیچے جو فوم بچھایا جاتا ہے تقریباً اس کی جو مٹائی ہوتی ہے ایک انچی جتنا ہوتی ہے یا ایک انچ سے کم ہو سکتی ہے تو اگر آپ وہ لے کے رکھ دیں اس کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں ان کو ایل پی کے ساتھ جوڑ دیں کسی میجک کے ساتھ جوڑ دیں یا ان کی سلائی وغیرہ کروا کے ان کو جوڑ دیں پھر ان کے اوپر بچھا دیا کریں جب بھی موسم کوئی اتنا خراب ہو کہ برف باری کا کوئی محول بن جائے تو اس کے اوپر بچھا دیں اس کے علاوہ ایک اور سستہ میں نے طریقہ بتایا تھا جس کی ویڈیو میں نے یہ آپ کو آئی بٹن کے اوپر نظر آ رہی ہے جو چھتیں ہوتی ہیں ان کے اوپر جو لکڑی والی چھت ڈلتی ہیں تو اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی آپ یہ آئی بٹن کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا تھا بہت ہی سستہ اور بہترین طریقہ میں نے بتایا تھا آپ اس ویڈیو کو دیکھیں آپ کو سارا کچھ سمجھ آ جائے گا یہ کچھ چند پوائنٹ سے جو کہ میں نے آپ کو بتائے ہیں کافی سارے دوست ہوتے ہیں ممکن ہے یہ پوائنٹس آپ کو عام لگ رہے ہوں بعض دفعہ بعض جب سولر پینل بندہ خریدنے جاتا ہے یا سولر پینل انسٹال کر رہا ہوتا ہے تو ایسی ایسی باتیں جو کہ آپ کو عام فہم لگ رہی ہوتی ہیں یہ ہمارے مائنڈ میں نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ہم کافی ساری مشکلات میں پھس جاتے ہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ میری ویڈیو آئے گی جس کے اوپر میں نے آپ کو سولر پینل کا جو صحیح اینگل ہے آسان سے آسان طریقے میں انشاءاللہ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ سولر پینل کا ہم نے کیسے اینگل بنانا ہے اور کس رخ سے ان کو لگانا ہے تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ شمسی طوانائی حاصل کر کے زیادہ سے زیادہ ہم اسے الیکٹریکل انرجی کے اندر تبدیل کروا سکیں تو دوستو اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند ہیں تو میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں اگر آپ کو لگے کہ میں آپ کے لئے بہت ہی انفرمیٹیو اور بہترین ویڈیوز لے کے آتا ہوں تو میرے چینل سیف مشتاق چاچڑ کو سبسکرائب ضرور کر دیں تو مجھے دیں اجازت اللہ حافظ